نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم اینی اصالک الحبا اللہ سبحانہ تعالی ہم تجھ سے ہدایت کی تقوی کی اور غنہ کی دعا مانگتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے اس پر کھلے دل سے عمل کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نمونوں پر عامل ہو کر اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتا فرما آج ہم اسوہ کے جس حوالے سے بات کریں گے وہ نماز ہے وہ نماز جو دین کی بنیادی عبادات اور دین کا ایک بنیادی عبادات میں سے ایک رکن ہے وہ نماز جو دین کا ستون جو جنت کی کنجی جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سات سو دفع دیا کہیں اقیم السلاطہ کہہ کر کہیں حافظ علیہ السلوات کہہ کر وہ نماز جو اسلام اور کفر میں حد فاصل ہے وہ نماز جو اسلام جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ نماز جس سے رکنے والا اور نہ ادا کرنے والا کافر ادا کرنے والا مومن و مسلم اور ادائیگی میں سستی اور قاہلی کا ماملہ کرنے والا منافق جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا کی آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ جب نماز کی طرف اٹھتے ہیں منافق تو سستی سے اٹھتے ہیں تو یہ نماز ہے جو پیمانہ بنتا ہے ایمان کا اسلام کا کفر کا اور نفق یہ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مکی دور میں دو نمازیں فرض تھی ایک دن کی ایک رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو نمازوں کا تذکرہ تھا تو آپ بھی اور صحابہ اکرام ان دو ہی نمازوں کا اتمام کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور پھر جب حجرت سے ایک سال پہلے شبہ میراج کے موقع پر نمازیں پنچگانہ فرض کی گئیں آج آپ نے روداد میں ڈیٹیل میں پڑھا بخاری کی حدیث میں کہ پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئیں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاقید اور مشورے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے باہر ہاں درخواست کی اور پھر وہ گھٹا کے پانچ کر دی گئیں اور فرمایا گیا کہ یہ پانچ ہی گویا پچاس کے برابر ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے ہاں بات پلتا ہی نہیں جاتی گویا نمازیں پنچگانہ کا فرض جو ہے نماز کا فرض جو ہے وہ شبہ میراج کے موقع پر آیا شبہ میراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی ملاقات کا شرف بخش دیا لیکن امت کے لئے اس نماز کو مومن کی میراج بنا دیا نماز پانچ وقت دن میں واقعی مومن کی میراج اور اللہ سے ملاقات ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں یَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبَّهُمْ وَإِنَّا عَلَيْخِمْ اِنَّا عَلَيْخِمْ رَاجِعُونَ کہ مومن نماز کو گوئے اللہ سے ملاقات تصور کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ رب کی طرف جانے کی تربیت اور تیاری اور اس ملاقات کی تیاری کا ایک عدب ورسلی کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز پرز ہوئی تو رات کی نماز اور تحجد کی نماز امت کے لئے نافلہ بن گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے محبت کی گواہی کہ آپ نے اس کے باوجود بھی ساری زندگی اپنی تحجد کی نماز ترک نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اور عمل یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی یا کوئی نیک کام شروع کر دیتے تھے اختیار کر کے اپنا لیتے تھے تو آپ پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ مخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے محبوب عمل کونسے ہیں ادوامہ ہو جن میں دوام ہے تو آپ جب پھر کوئی نیکی شروع کرتے تھے اپنے اسی حدیث کی تاقید کے مطابق آپ اس عمل میں پھر مدامت اور دوام کو جاری رکھتے تھے گویا امت کے لئے یہ نافلہ بن گئی لیکن آپ نے اس کے بعد اس تحجد کو باقی کی زندگی ترک نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کی گواہی حدیث کے الفاظ ہیں مصطد احمد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اس نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے اس نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے یہ آپ کی محبت نماز سے محبت کا اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز سے محبت یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری حیاتِ طیبہ میں دانستہ کوئی نماز ترک نہیں کی گرمی سردی جاڑا طوفان بارش برسات خوشی غمی بیماری سخت سفر حضر امن جنگ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے دانستہ کبھی کوئی نماز چھوڑی اور یہ یاد رکھئے گا کہ صرف نماز ہی نہیں نماز وقت پر کیونکہ قرآن میں آئے ان السلاطہ قانت اللہ المومنین کتاب موقوتا تو یہ نہیں کہ نماز نماز وقت پر اور پھر صرف نماز ہی نہیں با جماعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی وہ مدنی دور کا واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خطالہ ان کی روایت سے متفق حدیث سے آتا ہے کہ جب ازان پکاری جا چکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ایک ترجمہ میں نے ارادہ کیا اور دوسر مطلب ہے کہ میں چاہا میں نے ارادہ کیا کہ معزن کو حکم دوں کہ امامت پکارے اور اپنی جگہ کسی اور کو امامت پہ کھڑا کروں اور ایک انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان اور اقامت کے باوجود بھی نماز کے لئے حاصل نہیں ہوتے یعنی بچوں اور بڑوں کا خیال بچوں کا بڑوں کا عورتوں کا بیماروں کا خیال نہ ہوتا یعنی جن کے پاس جائز شرعی عزر ہے تو ان گھروں کو آگ لگا دیتا اتنا ناپسندیدہ کیا آپ نے جماعت کو چھوڑنے پہ اپنی ارادہ کر لیا کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا ہے یہ حسد کی آگ یہ کینے بغض نفرتوں کی آگ یہ مال کی محبت کے شولے یہ تقبر کی انگارے یہ تو دلوں میں بھڑک رہے ہیں کہیں یہ بے جماعت نمازوں ہی کی تو آگ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی نماز سے محبت قصو خندق کا واقعہ دوہر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں خندق خودی گئی اور جب وہ دشمن آکے مدینہ کی اس خندق کے پار ہیں تو پہلا جب دن اس خندق کی حفاظت کے لیے بہت اتا بڑا لشکر اس خندق کے پار ہے اور ادھر مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی تین ہزار کی پونجی ہے جنہوں نے حفاظت کرنی ہے تو بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ مصروفیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے بہت سی اثر کی نماز چھوٹ گئی بہت ہو گئی یہ وہ اثر کی نماز ہے جس کی لیے آپ نے فرمایا تھا جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا یہ بخاری کی حدیث حضرت عزی اللہ تشریف لائے آپ کی ادم ادائیگی کو بھول چکے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ ان کو پہلے یاد آیا اور انہوں نے اپنی اثر کی نماز کے چھوٹنے کا تذکرہ اور پریشانی اور گھبراہت کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آیا اور یہ وہ اثر کی نماز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وصلہ تلوستہ اپنی نماز تلوستہ کی حفاظت کرو جب یہ چھوٹ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا معاملہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے الہی ان کے گھروں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نماز مستفوت کرا دی جہاں میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کسی معاملے پر نہ انتقام لیا اور نہ بدعا کے الفاظ ادا کی یہاں تک کہ جب طائف میں پتھر مارنے والوں نے پتھر مار مار کے لخو لہان کر دیا تھا نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے ان پتھر برسانے والوں کے لیے بدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت ہی ہے کہ اثر کی نماز چھڑوانے کا ذریعہ بننے والوں کے لیے آپ نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آکھ سے بھڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا انتازہ کہ صرف فرض نماز نہیں نفل تحجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل تحجد کی نماز کی قیفیت کہ آپ طویل تحجد ادا فرماتے تھے ایک کرکت میں سورہ المران پھر دوسری میں سورہ نسان تیسری میں سورہ مائدہ اور پھر بس اوقات ایک ایک آیت پر وہ آیت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسائد پر پہنچے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں سزا دے تو تُو قادر ہے تُو بخش دے تو تُو بخشنے پر قادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کو دہراتے رہے اور امت کے غم کے لئے روتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد اتنی طویل کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ستائشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے بھرم آ جاتا تھا آپ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت دے کر کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالتے ہیں آپ کے لئے تو جنت اور پخشش کے فاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواہ البخاری آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لئے تحجد میں طویل قیام اللہ ہم سب رکھے اپنا محسبہ کر لیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ہر قسم کی انکنت نعمتوں جن کا میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے کیا میرے اور آپ کے شکر میں یہ قیام اور قیام اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے میں شامل ہے اللہ ہم جالنے سب رہا ہم جالنے شکرہ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر ایک بہت ہی ٹھہراؤ نظر آتا ہے ٹھہراؤ جماؤ آپ نے فرمایا کہ نماز کا جو بدترین شور ہے آپ نے فرمایا کہ بدترین شور وہ ہے جو رکو اور قومے کا شور ہے کینہ اس میں جلدی کرتا ہے اس میں اپنا بک چوراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں ایک بہت ٹھہراؤ ایک جماؤ ایک اتدال ایک وقار نظر آتا ہے وہ چورے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد کی دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے یہ عبادت کا حسن نظر آتا ہے آپ کی نماز کے اندر ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے رکو آپ کے سجود آپ کے قومیں آپ کے تشہد ان سب کا دورانیاں برابر ہوتا تھا آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے سمجھ سمجھ کے ہر لفظ کا حق ادا کر کے آگے جاتے تھے تو یہ آپ کا وہ یہ جو نماز کا ٹھہراؤ اور وقار ہے یہ تو ہم سیرت صحابہ میں کتنے صحابہ اکرام کے قبول اسلام کی وجہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کو امامت کراتے ہوئے دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی یہ نماز خاموش دعوت دین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بس صلات اتنا گہرہ اور اتنا گاڑا رنگ نظر آتا ہے نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر زندگی کے پہلو میں خوشی ملتی ہے تو شکرانے کیلئے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان دونوں موقعوں پر صحابہ راویان بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خبروں پر جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ خبر اور خوشکبریاں دی گئیں ان انامات کی تو آپ نے طویل سجدہ فرمایا اور پھر جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا مشکل میں بھی تکلیف میں بھی دشواری میں بھی ٹریسز میں ٹیفکل سیچویشنز میں پریشانی اور غم کے حالات میں بھی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں غزوہ بدر ہے سترہ رمضان المبارک کی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تربیت یافتہ تین سو تیرہ نفوس مٹھی بھر جماعت لے کر آئے ہیں اور ادھر سے کیا ہے ایک ہزار کا لشکر ہے بڑا مشکل وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے عریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہے نماز ہے قیام ہے رکو ہے سجود ہے اور اس میں گریہ وزاری کی حد ہے امن میں خوف میں خوشی میں غمی میں اور پھر صرف امن میں نہیں خوف کی نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے کر قرآن میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے میدان جنگ میں چار طریقے صلات خوف کے سکھا دیئے چار طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے صلات خوف یعنی میدان جنگ میں جب این دشمن سامنے اسلاح ہتھیار لے کر کھڑا ہوئے تو تب بھی نماز نہیں جا رہی کیا نہیں جا رہا نہ نماز جا رہی ہے نہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور نہ باجمہ جا رہی ہے یہ صلات خوف کی جو آپ تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ واضح طرح پر پیغام دے رہے ہیں نہ نماز جائے گی نہ وقت جائے گا اور نہ باجمہ جائے گی پھر محسبہ کر لیں اپنا اور اپنے معاشرے اور اپنے محول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو این میدان جنگ میں اتنے خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑتے ہوئے جماعت چھوڑتے ہوئے نصر نہیں آ رہے ہیں طریقہ بدل دیا جا رہے ہیں انداز بدل دیا جا رہے ہیں لیکن جماعت چھوڑی نہیں جا رہی آج اتنے لگجوریس اور کمفٹیبل گھروں میں ائر کنڈیشن لاؤنجز میں اپنے ایش والے صوفوں اور کاؤچز کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کا کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے با جماعت نماز کا وقت گزار دیا جاتا ہے لکت کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنتن امن میں بھی ہے خوف میں بھی ہے اور سفر میں بھی ہے تو حضر میں بھی ہے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیا ثابت ہو گیا آپ نے کیا پروف کر دیا امت کو آپ نے پروف کر دیا کہ سفر کی حالت میں بھی بہترین کرنے کا کام سنت سے کیا ہے نوافل پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوا رہے ہیں اور قبلے کی سمت جو ہے وہ چینج ہوتی ہے آپ کو پریشانی ہوئی کہ نماز کے دوران قبلے کا تائیون نہیں رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت میں اعلان فرما کے آپ کو تسلی دے دی قل اللہ المشکو والمغرب آئین اماتو واللوف سم موجھ اللہ مشک مغرب سب اللہ کے تم جس طرف رکھ پھیروگے اللہ کی خوشنوطی پاؤگے تو کہا سفر میں اونٹنی پر سوار ہوگے بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا سفر کو بھی خوشکوال طریقے سے گزارنے کے لیے نماز ادا کی جا رہی ہے لیکن ہمیں بخاری کی حدیث میں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کا نمونہ میرے اور آپ کیلئے یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز کا وقت ہوتا تھا سنتیں اور نوافل سواری پر ادا کرتے تھے لیکن جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا سواری سے اترتے تھے اور زمین ہی پر ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت معزنوں تک سے محبت ہے نماز کا اعلان کرنے والے معزنوں سے محبت ہے سیاہ فام حبشی غلام بلال حبشی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت کرتے ہیں سیدنہ بلال فرماتے ہیں حضرت امہ رضی اللہ حضرت امہ بلال کو سیدنہ بلال کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حضرت بلال کا درجہ بہت امچا تھا حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معزن ہیں آپ س steelہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت کرتے تھے بڑی تکریم کرتے تھے بہت موقعیں ملتا ہے کہ اٹھ کے ملتے تھے حضرت عبداللہ کو اور پھر جب خود مدینہ سے باہر کسی جنگی مارکے یا کسی اور معاملے کیلئے جاتے تھے تو اپنے پیچھے اپوائنٹ کر کے کس کو جاتے تھے گورنر کے طور پر نگران کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کو یہ نماز سے محبت ہے معزنوں اور نماز سے جڑنے والوں کی عقیدت اور احترام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامت کے طور پر کیسی بحثیت امام بجولہ نے فرمایا لا اکراحاف الدین دین میں جبر نہیں ہے سختی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آسان اور سحل دین دے کے بھیجا گیا آپ بحثیت نماز کی امام کے نرمی کرتے ہوئے اور سہولتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں امامت کیلئے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں کیونکہ رب سے ملاقات کا وقت ہے نا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں لیکن مجھے ضعیفوں بیماروں اور بچے والیوں کا خیال آتا ہے اور میں اپنے قیام کو مختصر کر دیتا ہوں گویا با جماعت نماز میں اور اجتماعیت میں لوگوں کی سہولت کا خیال بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک امام کا شکوا کیا ایک مسجد کی امامت کرنے نماز کی امامت کرنے والے امام کا شکوا کر کے کیا کہا کہ فلاں امام کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے روکیا یعنی وہ اتنی لمبی امامت کرواتا ہے ظاہر ہے دیکھیں کوئی کام کوئی کاج کوئی دھندہ کوئی بیماری کوئی مصروفیہ شاید ایسی ہوگی کہ اس کے طویل قیام کی وجہ سے اتنا وقت نہیں نکال پاتے ہوں گے تو شکوا کیا کہ فلاں امام کی طویل طلاوت یا اس کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے محروم کر گیا راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا راوی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر غصے کی نشانی نظر آنے لگی اور آپ نے فرمایا انکم منفرون کہ بے شک تم تو نفرتیں دلانے والے ہو تو اجتماعی نماز میں لوگوں کا خیال رکھ کے ان کی سہولت کا طریقہ کرنا کہ سرولہ توسرہ آسانیہ کرو مشکلیں نہ کرو حالانکہ خود اتنی رغبت ہے اور اپنی نماز میں اتنا اتنی طوالت ہے اور اتنا حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کہ آخری ایام بھی ہیں نماز کا جماعت کا نماز وقت کا مسجد میں نماز کا انداز کے آخری ایام آپ نے پڑھا نا بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کتنے شدید لالت میں تھے کتنے شدید بیمار تھے کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ سات مشکیں پانی بخاؤ بخار کی کتنی شدید حدت ہے اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں تو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے کن کا سہارہ ہے حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے فرم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ان دونوں کا سہارہ لے کر آپ نکلتے ہیں اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کی بیماری اس سے زیادہ بڑھ چکی تھی لیکن نہ بیماری کی تکلیف نہ بخار روک رہا ہے نہ بیماری روک رہی ہے نہ معذوری روک رہی ہے نہ معتاجی روک رہی ہے نہ جماعت چھوٹ رہی ہے نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ مسجد چھوٹ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جس کے لئے آپ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور وہ نماز جس کے لئے آپ نے فرما دیا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشگبری دے دو وہ نماز اسی کی تاقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری الفاظ کی شکل میں زبان مبارک پر جاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث آخری الفاظ جو میرے اور آپ کے لئے اور امت کے ہر فرد کے لئے نماز نماز اور اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ آخری الفاظ میرے اور آپ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی محبت اور نماز کی حفاظت کی کباہی ہے ربی جعلی مقیم السلاتی ومن زریتی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن زریتی ربنا تکبل دعا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں ہماری زریت کو نماز کی بہترین توفیق اطاف فرماؤں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کے نمونوں کے حوالے سے ہمیں نماز ہمیں نماز کے افسر لوقات ہمیں بہت جماعت نماز کی حفاظت اپنی صحت میں اپنی بیماری میں اپنی محتاجی اپنی مازوری میں امن میں خوف میں ہر ہر زندگی کے مرحلے میں خوشی میں غمی میں اس پر عامل رہنے اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرماؤں ربنا لاتوزے قلوبنا پاڈا اسخدے تنا وحب لنا ملتون کا رحمہ اینکان تلوحاب آمین سمم آمین